مرد اور عورت کے سردے میں فرق ہے نبی نے یہ فرمائے نا ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں بھئی جیسے نبی نے نماز پڑھی تو عورتیں بالکل اسی طرح سردہ کریں تو یاد رکھو حج کے بارے میں بھی یہ خضو انی مناسی کا کن حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو یعنی جیسے میں حج کرو ایسے کرو لیکن عورتیں جہاں پردے کا معاملہ آتا ہے وہاں عورتوں کو ایسے حجنک کرنے کی اجازت جیسے مرد کرتے ہیں جہاں پردے کا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ کی پہاڑی پر دوڑے ہیں کسی حدیث میں نہیں ہے کہ عورتیں نہ دوڑے مگر پوری امت کا اجمع ہے کہ عورت کو وہاں دوڑنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس میں یہ عورت کے عورت ہونے کے خلاف یہ نہیں کہ دوڑنا عورت کے عورت ہونے کے خلاف ہے ویسے نبی اپنی زوجہ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی آپ نے لیکن عبادت میں عورت کی حیاء کا انصر بھئی ایک جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی سب صحابہ آگے چلے گئے تھے آپ اپنی زوجہ کے ساتھ پیچھے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میرے سے ریس لگاؤ تو حضرت عائشہ کے ساتھ آپ نے دوڑ لگائی حضرت عائشہ جید گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ ان کو کیا کرنا ہے ریس میں ہرانا ہے یہ نبی کی اپنی زوجہ کے ساتھ محبت کا معاملہ تھا جو آج کل مارکیٹ میں نظر ویسے لڑکیوں کے ساتھ دوڑ رہے ہیں کوئی بھی لڑکی کہنا مجھے لے کے بھاگ جاؤ بھاگ جائے گا یہ بھی نہیں پوچھتے کہاں بھاگنا ہے کوئی بھی فون آجا مجھے لے کے بھاگ جاؤ میرا میاں ظلم کر رہے ہیں میرا اببہ ظلم کر رہے ہیں پوچھتے ہیں بھاگنا کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کا مقابلہ کیا دوبارہ مقابلہ کیا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میرا جسم بھاری ہو چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں آگے نکل گئے اور آپ نے فرمایا تلکا بی تلکا اے عائشہ یہ یہ اس کے پچھلے کا جواب ہے یہ لیکن عبادت میں عورت کا جو انصر ہے وہ کیا ہے اس میں عورت پناہ جھلکنا چاہیے تب ہی عورت تلبیہ لبیک زور سے نہیں کئے گی حالکہ نبی نے کہی بھی نہیں کہا کہ عورت آہستہ تلبیہ کئے لیکن حج عمرے میں عورت کیسے تلبیہ کئے گی آہستہ عورت احرام نہیں باندے گی جو احرام کی چادریں ہوتی ہیں پروپر ڈریس پہنے گی وہ چہرہ کپردہ بھی عورت پر لازمی احرام میں فرض اتنا ہے کہ کپڑا چہرے پر نہ لگے ہو اور عورت کے لئے حکم کیا ہے کہ وہ صحیح میں دوڑے گی نہیں رمل نہیں کرے گی جو جو ہے نا سینہ تان کے ہم جو تواف کرتے ہیں حالکہ نبی نے عورتوں کو منع نہیں کیا کہ تم رمل نہ کرو تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ عبادت میں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کا عورت ہونا نمائع ہونا چاہیے اور نماز میں تو خاص طور پر اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکم دیا کہ نماز میں پچھلی صف میں کھڑی ہو پھر گھر کی نماز مسجد کی نماز سے افضل فرمائے گھر میں بھی کمرے میں نماز سہن کی نماز سے افضل ہارے کے سہن میں آنا جائز ہے اس کے لئے لیکن کمرے کی نماز کو افضل قرار دیا ان تمام باتوں سے تمام فقہہ نے یہی استدلال کیا ہے کہ نماز میں عورت کی جو حیعت ہوگی وہ ظاہری صورت مردوں کی طرح نہیں ہوگی جسی اس کا تعلق بھی حیاء سے ہوگا تو اس میں عورت کو حیاء کا اظہار کرنا پڑے گا سمٹ کے نماز پڑھنی پڑے گی یہی صحابہ کے فتاوہ ہے حضرت علی کا بھی یہی فتوہ ہے ابراہیم نخعی جو مشہور تابعی تھے ان کا بھی یہی فتوہ ہے اور چاروں ائمہ کا بھی یہی فتوہ ہے امام بخاری نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ فلاں تابعیہ تھی جو مردوں کی طرح نماز پڑتی تھی اس سے بالوں کے سلال کرتے ہیں دیکھو امام بخاری ہائلائٹ کر رہے ہیں ایک تابعیہ کو کہ وہ مردوں کی طرح پڑتی تھی اس کا مطلب ہے باقی ساری عورتیں کیسے پڑتی تھی اس زمانے میں عورتوں کی طرح پڑتی تھی تو ایک خاتون نمائیہ تھی تو امام بخاری نے اس کو ہائلائٹ کر دیا اس کو لوگ پگڑ کے بیٹھ گئے یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھئی اس اہلِ کوفہ میں یا اہلِ مدینہ میں یا اہلِ مکہ میں تابعین تبہ تابعین کے دور میں جتنی خواتین تھی وہ سمٹ کے نماز پڑتی تھی بہرحال پھر بھی یہ مسئلہ اختلافی ہے کسی کی سمجھ میں آرہا ہے تو عمل کرلے نہیں آرہا تو جیسے آرہا ہے بھائی لڑنے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہمارے پاس کیا خیالیں اور بھی ہیں اور بھی غم زبانے میں پھڑے کے سوا